انڈین پینل کورٹ کا چپٹر ٹویل بات کرتا ہے آفنس ریلیٹنگ ٹو کوائنز اینڈ گورنمنٹ سٹیمپ کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اگر کوئی ویکتی نکلی سکھے بنانے کی مشین کو یا پھر نکلی سکھے بنانے کے میٹیریل کو اپنے پاس رکھتا ہے تو یہ کتنا گمبیر اپراد ہے اور اس کے لیے کتنے سال کی سجا دی جا سکتی ہے یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ نکلی سکھے بنانا ایک گمبیر اپراد ہے یا پھر نکلی سکھے کی مشینری اپنے پاس رکھنا بیچنا خریدنا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی illegal کام کرنا ایک گمبیر اپراد مانا گیا ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے IPC کا سیکشن 235 جو کی بات کرتا ہے کہ نکلی سکھے اگر کوئی بنانے کی مشین کو اپنے پاس رکھے گا یا پھر اس سے ریلیٹڈ میٹیریل کو اپنے پاس رکھے گا تو یہ گمبیر اپراد مانا جائے گا اگر اس ویکتی نے اس مشین کو یوز نہ کیا ہو لیکن اس کے انٹینشن یہ ہو کہ ان فیوچر وہ اس مشین کو یوز کرے گا تاکہ وہ نکلی سکھے بنا سکے تو بھی اس ویکتی پر IPC کے سیکشن 235 کے تحت کاریوائی کی جائے گی آئیے اس میں پنشمنٹ کی بات کرتے ہیں اس میں دو طرح سے سجا کا پروویزن کیا گیا ہے پہلا تو یہ کہ اگر کوئی ویکتی نکلی سکھے کو یوز کرنے کے لیے کسی مشینری کو یا پھر ٹول کو اپنے پاس رکھتا ہے تو اسے تین سال کی پنشمنٹ یا پھر فائن لگایا جاتا ہے یا پھر دونوں ہی لگایا جا سکتے ہیں یہ ایک کونگنی جیپل آفینس ہے اس لئے اس میں بیل بھی نہیں ملتی یہ ایک نون بیلی بل آفینس ہے اور اسے فرس گریٹ مجیسٹریٹ کی کوٹ میں سنا جاتا ہے اب اس کی دوسری کٹیگری ہے کہ اگر کوئی ویکتی نکلی سکھے کو اپنے پاس رکھتا ہے یہ سوچ کر کہ ان فیوچر وہ اسے مارکٹ میں اصلی سکھے کی طرح چلائے گا تو اس میں دس سال کی سجا دی جاتی ہے یا پھر اس پر فائن لگایا جاتا ہے یا پھر پنشمنٹ اور فائن دونوں ہی لگایا جا سکتے ہیں یہ بھی ایک کونگنی جیپل آفینس ہے اور نون بیلی بل آفینس بھی ہے اور اس طرح کے کیس کو سیسن کوٹ کے دوارہ سنا جاتا ہے تو یہ تھی انفرمیشن IPC کے سیکشن 235 کی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو بلاگا ہوگا ویڈیو انفرمیٹیو ہے تو آپ اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا